پھول مکھانا پھول مکھانا بس آپ کو کرنا ہے دودھ کے ساتھ استعمال پھول مکھانا چند دن ہی روزانہ زندگی کو ملے گی نئی زندگی پولا ہو بچہ ہو یا ہو جوان تندرس رہے گا انشاءاللہ سارا ہی گھرانا میں روٹر فہد آرتانی روشنی مولا آپ کروانی مولا جاپ کروانے ساتھ پروم روشنی سینٹر ڈاٹ کام یہ ہے پھول مکھانے کا دودھ کے ساتھ استعمال یہ خاص نسکہ وہ ہے جس سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے پاک رف سے مجھے امید ہے اور یقین ہے بہت سارے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا ہے تو پہر آئیے سیکھتے ہیں اس میں موجود ہیں فائبر کی وہ مقدار وہ خصوصیات جسے استعمال کرنے سے شگر کی بیماری بھی آپ کو چھوڑ دیتی ہے بس شگر کے مریض کو کرنا یہ ہے کہ صبح ناشتے میں پول مکھانا دودھ میں بھگا کر صبح نہار مو ناشتے کے اندر استعمال کریں شفا کے نیت سے یا اللہ ہو یا قدوس ہو یا کبیر تین تیس مردہ پڑھ کر اس دودھ پر دم کر لیں بس تیس سے ساٹھ دن تک اسے ناشتے میں استعمال کر دیں شگر کی بیماری آپ کو خدا حافظ کہہ کر چلی جائے گی اس میں کیلشم کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ پرانے زمانے میں اسے کیلشم کی کمی پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اگر آپ بھی کیلشم کی بڑی بڑی سفید گولیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پول مکھانا کا استعمال کو شروع کر دیجئے بس چند ہی دن کے لیے آپ پانس سے سات دانے پول مکھانے کے گرمہ گرم دودھ میں اُبال کر پی لیجئے اس پر یا اللہ ہو یا مقصد ہو یا باسد ہو سو مرتبہ پڑھ کر دم بھی کر لیجئے پیٹ سے متعلق جو کوئی بھی امراض آپ کے ہوں گے حازمے سے متعلق میں بات کر رہا ہوں جس میں عام طور پر لوگ اکثر شکایت بتاتے رہتے ہیں پیٹ کے امراض کا سب سے شافی علاج ہے یہ جن بچوں کی ذہنی یا جسمانی افضائز اچھے سے نہیں ہو پا رہی انہیں دودھ کے ساتھ پول مکھانا ضرور دیجئے ساتھ ہی ساتھ اس میں دیسی گی کا ایک چمچ یا زیتون کا تیر ایک چمچ ضرور شامل کر لیجئے بچے کی ہڈیاں بھی کمزوری سے بچ جائیں گی قد بھی بڑھے گا ساتھ ہی ساتھ ان کی یاد داش اور ذہن کی توانائی بھی بڑھتی رہے گی اور اگر اسی پول مکھانے والے دودھ میں اگر آپ گڑھ ڈال کر اگر شامل کرتے ہیں تو خراب گھٹنوں کا جو گودہ جو ختم ہو چکا ہے وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے کتابوں میں لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو پڑھنے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے نا یا موبائل فون کے استعمال سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اس صورت میں اسی دودھ کے اندر پول مکانے والے دودھ کے اندر ہی تھوڑی سی بھونی ہوئی سونف دال کر استعمال کیجئے اس پر یا اللہ ہو یا بصیر ہو گیارہ مردہ پڑھ کر دم کر لیجئے انشاءاللہ بلر ویجن نہیں ہوگا آنکھیں تیز ہوں گی اقاق کی طرح جائے کمنٹس میں جا کے لکھئے وہ سب کچھ جو آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں اپنی ساری جسماری روحانی بیماری مجھے بتائیے ایسے جیسے آپ میرے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں کہی بھی ہیں دعا میں جا کے اپنا نام کمنٹس میں جا کے ضرور شامل کرائیے نیکی کی نیت سے صدقہ جاریہ کی نیت سے جائیے شیئر کا بٹن دبائیے جن ممالک میں غربت بہت زیادہ ہے یعنی کہ لوگ گوشت کو افورڈ نہیں کر پاتے وہ لوگ پھول مکانے کو اپنے لیے پروٹین کا بہترین سور سمجھتے ہیں اتنا زیادہ پروٹین ہے کہ گوشت کھانے کی انہیں ضرور ہی نہیں پڑتی میری ایک بات اب ہمیشہ ہے رکھے گا کسی بھی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کا صحیح استعمال ضرور ہے اسی لیے ہم دودھ میں ڈال کر پھول مکانے کو پی رہے تاکہ اس کی پوری پوری توانائی ہمیں ملے جن خواتین کے ہارمون جس طرح ہوں انہیں مہنگی مہنگی دوائیں دی جاتی ہیں عجیب و غریب تھیرپیز کرائی جاتی ہیں بس انہیں کرنا یہ ہے کہ بارہ دانے دودھ میں دال کر پکا کر بارہ دن صرف اسے استعمال کرنا ہے شفاقی نیت سے یا اللہ ہو یا خالق و یا عرب تین تیس مردہ پڑھ کر پھر استعمال کریں میرا آپ سے وعدہ آئے نہ رہی کی کوئی بھی اداسی دارہ رہی کی کوئی بھی آنکھ پیاسی اٹھائیے فون ملائے یہ نمبر 03331176 روشیز انڈر کراچی میں باقاعدہ ایک کے بعد ایک کاؤنٹرز بنے ہیں جو کہ آپ کے فون پک کرتے ہیں بس آپ کی روحانی بیماریوں سے نکل کے شفاقی طرف جانے کے لیے بس ایک فون کال کی ہی دوری ہے میرے تمامی روحانی بیٹے بیٹیاں جو کہ یوکے سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یوکے کا نمبر پہلے ہی دیا جا چکا ہے اگر آپ پاکستان یا یوکے کے علاوہ کسی اور ملت سے ہیں تو روشیز انڈر ڈاٹ کام بھیجائیے یہ تمام ہی مہنتیں اور سہولتیں آپ کے لیے ہیں ان سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے جس وقت خون کی صفائی کی بات آتی ہے تو پھر مہنگی مہنگی کیمیکل سے بھری ہوئی کری میں اپنی جلد پر لگانے سے بہتر ہے کہ پھول مکانے کا دودھ آپ استعمال کیجئے پھول مکانے کو اچھی طریقے سے چوا کے استعمال کی تاکہ اس کا جو جز ہے وہ آپ کا جزوے بدن منے اور جو بچا ہوا گرمہ گرم دودھ ہے اوپر سے پی لیجئے بلڈ کی پیوریفیکشن کا یہ صدی و پرانا نسکہ ہے سورائسز ایکزیما تک اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے جس کی کمر ہڈیاں یا گردن کمزور ہو یا اللہ ہو یا خالق ہو یا کبیر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھٹ استعمال کریں مجھے امید ہے یقین ہے کہ شفا اور شفایں آپ کو مل کر رہے گی اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو مشکل کاموں کو کرنے کا آسان راستہ دیں آج کل پورا دن بھر ہی لوگ تھگے تھگے رہتے ہیں ٹینشن ڈپریشن کی ویسے حالات کی خرابی کی ویسے رات کو سوتے وقت دودھ پھول مکھانے میں ڈال کر استعمال کیجئے ٹینشن ڈپریشن تو خرچ چلائی جائے گا نیند ایسی آئے گی کہ آپ کی صحت آپ کے چہرے پر نظر آئے گی دودھ اور پھول مکھانا پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے پینے سے پہلے اگر کوئی روحانی مسئلہ ساتھ ہوتا اعوذ باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ پڑھے زندگی میں میں نے آپ کو جو کوئی بھی چیز ہے جو سیکڑوں ویڈیوز میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں ہر ہی عمل سے اول آخر پہلے پہلے دروش شریف پڑھنے کا تمام ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لئے فائدہی کا بیث بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ